ہلو گائز تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں سارے آنے ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں ریالمی 11x 5G کی اور یہ ماتر چودہ ہزار روپے کا ملا ہے اور اس میں دو ویرینٹ آتے ہیں ایک 6GB والا اور ایک 8GB والا اور یہ فون 5G سپورٹ کرتا ہے اور اس میں چارجنگ پورٹ USB-C دیا گیا ہے 3.5M کا جیک دیا گیا ہے اور اس میں دو سم لگتی ہیں اور ایک آپ sd card لگا سکتے ہو سائٹ فنگرپرنٹ سکینر ہے فول ایچ ڈی پلس ڈسپلی ہے اس کی 6.7 انچ کی اس کی ڈسپلی ہے اور اس کا ریفرش ریٹ 120 ہٹس کا ہے جو کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنا سمودھ چل رہا ہے گیمنگ پرفومنس بھی اور اس کا جو ڈسپلی کا کلر کانٹراز ہے وہ بھی بہت ہی پیارا دیکھنے مل رہا ہے جو کہ مطلب 120 ہٹس کے ڈسپلی میں اچھا ہے مطلب جو اس میں پچر کوالٹی ہے آپ اس میں ٹین اٹی پی تو اتنے مسے سے دیکھ سکتے ہونا کہ آپ کو مزا ہی آ جائے گا اور جو اس میں برائٹنس دی گئی ہے وہ سکس اٹی نٹس کی برائٹنس دی گئی ہے مطلب آپ دھوپ میں بھی اس کو بلکل آسانی سے بلکل آپ کو سب کچھ ویزیبل رہے گا آپ کو بار بار اس میں فون نکال کی برائٹنس تیج بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں پروسیسر لگا ہوا ہے ڈیمنٹسٹی کا سکس ون ڈبل ڈبل ڈیرو پلس اور اس میں رہم آٹھ جی بی ایل پی ٹی ڈی آر فور ایکس ہے روم ون ٹوینٹی ایٹھ جی بی یو ایف ایس ٹو پائنٹ ٹو ہے اینٹو ٹو سکور فور سکس ایٹ سکس زیرو ہے اور اس میں رہم آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہو ایٹ جی بی تب کی مطلب آٹھ جی بی آپ کی رہم ہے تو آٹھ جی بی اور ایکسپینڈ کر پاو گے مطلب سولہ جی بھی گرہم ہو جائے گی اس میں بھائی لیکن ایک پرابلم ہے یہ فون میں یہ فون میں زائرو اسکوپ نہ بھائی بہت ڈیلے ہے آپ مطلب اس کو نورمل آپ کھیل سکتے لیکن زائرو اسکوپ آپ نہیں کھیل پاؤ گے پب جی تو بھائی زائرو اسکوپ میں بلکل نہیں کھیل پاؤ گے اس میں پب جی سپورٹ کرتا ہے فورٹی ایف پی ہے اس مطلب سمود پلس الٹرا بس ماں کی سی او ڈی بھائی اس میں مطلب بلکل سمود چل رہا تھا لیکن میں نے ٹرائی کہتا ہے سی او ڈی سمود چل رہا تھا بس تھوڑا بہت پب جی میں ہی اس کا تھوڑا بہت پرابلم دے رہا ہے یہ زائرو بس زائرو بس بھی ڈیلے ہے بس اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ بیگر زائر ہو تو بھائی کر آپ جا سکتے ہیں اور اس میں سکسٹی فور میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے اور دو میگا پکسل کے اس میں پورٹریٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور اس میں مطلب ایم آئی یو آئی تھرٹین آتا ہے ابھی بھی تھرٹین مطلب تھوڑا پرانا ہو گیا ہے نا تھوڑا ان کا اپڈیٹ کرنا تھا اس میں اور ریفریش ریٹ تو بھائی اس کا ایک سو بی سٹ سے تو افکورس سکرین اچھے ہی چلے گی بس اس میں ایک پرابلم ہے جب آپ کو نیا فون لیتے ہو نا اس میں اب بہت سا دی آتے ہیں اب اب آپ کو بیٹھ کے تو انسٹال کرنا ہی پڑے گا نا تو اس کے لیے آپ کو الگ سے گات گھنٹہ برباد کرنا پڑے گا یہ ہے پھلک کرنے کے لیے اور اس چیز میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا نیچے جو لالگلگ بٹن دیکھ رہا اس کو جللی سے دھوا دیجئے